پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاتھ اور زبان یہ دونوں اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں انسان جو اس کی حد بندی پر نہ رہے بلکہ زبان کو اپنے گویا کہ مسیوز کرنے لگے اور ہاتھ کی طاقت کو مسیوز کرنے لگے گا تو پھر دنیا کے دنے ظلم پھیلتا ہے امن نہیں پھیلتا ہے تو گویا کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم اگر نظر آتا ہے وہ ظلم یا تو زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے ظلم نظر آتا ہے یا ہاتھ کے بیجا استعمال کی وجہ سے ظلم نظر آتا ہے درتی میں جب بھی ظلم ظاہر ہوگا تو زبان اور ہاتھ کے بیجا تصرف کی وجہ سے ظاہر ہوگا یا تو آپ نے بات ایسی کہہ دی جو کہنی نہیں چاہیے تھی نتیجہ یہ کہ سامنے والے کی حتک ہو گئی سامنے والے کی عزت دری ہو گئی تو ظلم پھیلا آپس میں جھگڑا اور تنادہ شروع ہو گیا تو اتراک شروع ہو گئی یا ہاتھ ہاتھ کی جو حدود ہیں اس حدود سے نکل کے ہاتھ نے کوئی تصرف کیا کسی پر بیجا ظلم دھا دیا تو وہاں سے جو زیادتی اور تعدی پیدا ہو گئی تو گویا کہ یہ دونوں ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے معافظ امیر کے بیان کے لئے تو دیئے ہیں لیکن اس کی حدود متعین کر دی ہیں کہ زبان کا استعمال تم نے کس حد تک کرنا ہے ہاتھ کا استعمال تم نے کس حد تک کرنا ہے چونچہ اگر انسان جائزہ لے اس دنیا کا تو انفرادی اگر کوئی تنازہ اور جھگڑا پیدا ہو دو انفرادی کوئی ظلم اور تعدی پیدا ہو تو ان دونوں کے دونوں جو آزا ہیں ذریعے ہیں ان کا بیجا استعمال اس کی بنیاد بنتا ہے یہاں تک کہ ریاستی اگر جھگڑا ہو یہاں تک کہ بین الاقوامی جنگیں آپ پوری دنیا کے دن جنگی ہوتی نظر آتی ہیں ان جنگوں کو اگر دیکھ لیں ان جنگوں کے اندر جو ظلم اور صدم ڈھائے جاتا ہے وہ بھی زبان اور ہاتھ کے بیجا استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے چونچہ سارے کے سارے ظلم دو بنیادوں پر قائم ہیں زبان اور ہاتھ